میں ہوں تارک چودری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت ملومات کے لیے بیل آئیکان پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چالے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خریت سے ہوں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ٹاڑی بکری نے آج بچے پیدا کیے ہیں دو ماشاء اللہ سے ان کی ماں بھی صحت مند ہے تو یہ دیکھیں ایک سفید کلر کا یہ بکرا دیا ہے اور ایک میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا بکرا ہے ابھی اور اس میں یہ دیکھیں یہ ایک بڑی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا یہ بکری ہے یہ بھی دونوں ٹیڑی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر رکھے اور تاندرستی رکھے جیسے ہی چھ ماہ کمپلیٹ ہوں گے تو میں یہ بکرا سیل کر دوں گا اگر دونے بکری ہوتی تو میں دونے سیل کر دیتا لیکن یہ بکریاں ہم جو ہیں وہ رکھیں گے آگے اپنے فارم کو بڑھانے کے لیے اور جو بکری ہوتے ہیں یہ سیل کر دیں گے تاکہ جو ہمارے ایکسپنس ہیں فارم کے ان کو ہم کور کر سکیں تو انشاءاللہ جب جیسے چھ ماہ کا ہوگا تو یہ پندرہ سولہ ستارہ کلو کا ہو جائے گا تو آسانی سے چھ ساتہ ہزار میں جے نکل جائے گا بڑی آسانی سے ساتھ آٹھ کا بھی اگر وزن اچھا کر جائے تو آٹھ ہزار کا بھی سیل ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کان ہیں اس بکری کے اور سینگ بھی ہیں اور کئی سینگوں کے بغیر بھی ہوتی ہیں میرے پاس اور بھی بکرییں ہیں جو کچھ مہینے تک کوئی بیس دن تک ابھی بچے پیدا کریں گی تو وہ بھی میں انشاءاللہ جیسے ڈلیوری دیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا آپ آج کی ڈیٹ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہم چھ ماہ کے بعد اس کو سیل کر دیں گے یہ دیکھیں دودھ ماشاءاللہ بھی تھنوں میں آنا شروع ہو گیا اس کے اور کچھ دیر تک ہم بچوں کو دودھ بھی پلائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بکری کو بلکل اس کا درمینا سا قد ہے ایک ٹیڑی ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی اس سے بڑی ہے لیکن یہ بھی ٹیڑی بکری میں ہی شمار ہوتی ہے دوگلی میں شمار نہیں ہوتی یہ ولی تو یہ میں نے تیرہ ہزار روپے کی خریدی تھی منڈی سے تیرہ ہزار دوستو روپے کی تو پہلے اس کے ساتھ جب میں نے اس کو خریدہ تھا تو اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے اس وقت بھی دو بچے تھے تقریباً کوئی بیس بیس دن کے ہوں گے تو وہ میں نے سیل کر دیئے تھے اور اس کے بعد یہ اس نے میرے پاس فرسٹ جلیوری دی ہے اس کی ویکسین میڈیسن وغیرہ ساری میں نے کی ہے تو ابھی اس کو جو ہے وہ گوڑا اور گندم کے دانے اور اس میں کچھ خلب بنولا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اس کو دے دی ہیں اور کوئی انڈے وغیرہ بھی دے دی ہیں تاکہ اس کو سردی نہ لگے اور تھوڑی دیر تک ابھی اس کو ہم کمرے میں بھی باندھیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بکرے بکرا بھی بہت پیارا ہے اور بکری بھی بہت پیاری ہے تو کئی دوست جو کہتے ہیں کہ بکری ایک ہی بکرا دیتی ہے میرے پاس ایسی بکری ہیں جو تین چار بھی دے دیتی ہے وہ جس دن اس نے بچے پیدا کیوں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کی ویلیو دوں گا بنا کے وہ اکثر تین دیتی ہے اور کبھی کبھی چار دیتی ہے تو اس نے تو دو دیئے ہیں میرے پاس ایسی تو فیلحال کوئی بکری نہیں جس نے ایک دیا ہو ہاں کبھی کبار ہو جاتا ہے پہلے میرے پاس کافی زیادہ بکرییں تھی تو ان میں سے ایسا ہوتا رہتا تھا کہ کوئی ایک ہی بھی دے دیتی تھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ایک نے دے دیتی ہے لیکن اگر ایک دیتی ہے تو اس میں سے کئی ایسی بھی ہوتی ہیں وہ چار بھی دے دیتی ہیں تین بھی دے دیتی ہیں ایوریج جو ہے وہ دو بکریوں کی دو بچوں کی آسانی سے نکل آتی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے آپ کر سکتے ہیں اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہمیں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا واتس ایپ کے اوپر میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ترک بھائی بکری وہ ڈیڑھ سال کے بعد بچے پیدا کرتی ہے بکری ایک دیتی ہے بکری یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے نبیوں کا کام ہے جتنے بھی نبی آئے ہمارے سب نے ہی تقریباً بکریوں کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل درمینے قد کی ہے تو اتنی مہنگی بھی میں نے نہیں خریدی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واتس اپ میں لازمی شیئر کرنا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا بہت سا خیار